اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک 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 یا رسول اللہ سمان وال سوحیل اکرم میں محمد اکیر آمن وال بشیر آمن محمد شہزاد والدولیت محمد بلال والفضل اللہ بکی شریف تو باران ربیل والدین جڑا سارے الاتو واقعات ہوئنے اس دن مطلق ہے باران ربیل والدین سڑا روٹ مقرر کیتا گیا دی پیو نے کیتا خود مقرر ہے دی پیو نے اے جڑا رائے سی کے پیران واسطے وی اور جلالی صاحب واسطے وی جڑا روٹ ہے اے سڑی جڑی مسجد دینا کبرستان علی ات تک روٹ ہوئی دا ٹھیک ہے اس تو بعد سڑا روٹ جڑا ہے ہوئی دا کبرستان علی دیتلا کے جنازگاہ تو مسجد تاک ہے اکرانی مسجد تاک ہوئی دا سڑا روٹ اس تو پر آنسی نی جانا اس دوراں اونا نہیں جانا ہے لیکن پیران روٹ دے اخلاب ورزی کیتی ہے پہلی وہ مسجد کو لائے نے اکرانی مسجد کو لائے نے اکرانی مسجد کو لائے نا جڑے اپنی تکریر کیتی ہے پہلے اندینو داستو پندرہ میٹونا دے بیان ہوندہ ہوئی لیکن بارہ نبیل والدین اونا ایک گانٹہ تے وی تپنجی میٹونا جڑا تکریر کیتی ہے تو کوئی بھی گالونا دین دے متعلق نہیں کیتی ہے جڑی بھی گال کیتی ہے اونا تریق دے بارے کیتی ہے گلت گال کیتی ہے پیر صاحب راندہ ہے موقع فائیب اسی کرو نکڑے ہیں تے اسی سیرت شادہ دائرہ لیا کے نکڑے ہیں سادہ بانکے نکڑے ہیں ایک گال اندر جس ٹام ہو گئی اس تو بات بار ڈی پیو نڑونا دی ڈسکیشن ہوئی ہے اس تو بات بار آکے پیران ایک گال کیتی ہے اگر اسی آج اس گلی وچو نکل دے آنا تے ساڑے باس تے آئندہ باس جڑانا الات قراب ہوندے ساڑے باس تے گے اے چنگا نہیں ہونا اگے جا کے اگ جے پیر اے گال کار ہی رہے سے کچھ بجڑے بندے سے یونا دے جے دے بج سرے فریستے کاری رفیق سا دسلم امجد چڑانا ارشد موچی آفز بلال اے پانچ بندے مین ہونا دے چھوٹی گلی تھٹی آئی گلی وچو گزر کے قبلہ کا عابد صاحب رندے کا ارکول آئے نے یہ حفظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی چوک سے آگے پھر جو قبلہ مفتی محمد عابد جلال رحمہ اللہ تعالی کی مزار عمارہ کی طرف گلی جاتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو پیچھے والی گلی ہے اس گلی میں انہیں روکا گیا تھا انتظامیہ کی طرف سے کہ آپ اس گلی میں نہیں آ سکتے اور پیر صاحب نے بھی اس کو اکسپٹ کیا کہ ہم اس گلی میں نہیں جائیں گے یہاں سے ہم واپس جائیں گے اس میں جلوس نہیں آیا بالکل اب دیکھتے جائیے اب اسی گلی میں یہ کورنر پہ مناظر کبیر شاکار جلالیت حضور قبلہ مفتی محمد عابد جلالی قدیس عزیز کا گھر ہے یہ سامنے اب وہ گھر نظر آ رہا ہے یہ گیڈ جو کہ ابھی تعمیر ہو رہا ہے اور ساتھ ہی یہ سرائے سرور ہے حضور قبلہ امام جلالی زید شرفہو کا جو گھر ہے تاریخ لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کا جو آفیس ہے دفتر ہے یہ ساتھی یعنی دونوں گھر متصل ہے اب اس گلی میں جلوس نہیں آیا ڈی پیوں کے کہنے پہ پیر صاحب نے اپنے بندوں کو روک دیا کہ آپ اس گلی میں نہ جائیں مگر جب جلوس مسجد سے دعا ہونے کے بعد واپس نکلا مین رول پہ تو اس کی بات پھر کیا ہوا میں آپ سے عرض کرتا ہوں اب دوبارہ دیکھئے یہ آپ کو قبلہ مفتی محمد عابد جلال رحمہ اللہ تعالیٰ کہا جو مین گیڑا گھر کے وہ نظر آ رہا ہے ساتھ اس کی گلی اس گھر کے جا رہی ہے یہ گلی آپ کو نظر آ رہی ہوگی ذرا غور سے دیکھئے گا اب اسی گلی سے آگے مڑ کے یہ اس کا ایک موڑا آ رہا ہے آگے پھر اس کا موڑک آیا ہے اب یہ پیچھے جہاں خالی ہے بلکل یہ جہاں خالی ہے جب جلوس جامعہ مسجد جلالی رضویہ کلانی سے واپس نکلا مین روڑ کے اوپر تو وہاں سے ساٹھ ستر پیر صاحب کے جو تربیت یافتہ گنڈے تھے بلوائی تھے عقیدت مند تھے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ جب جلوس واپس چلا جائے تم نے اس جلوس سے نکل کے جو پیچھے سے گلی ہے اس سے آ کر اس گھر پر حملہ کرنا ہے اب جب جلوس دوبارہ مین روڑ کے اوپر پہنچا وہاں سے آپ یہ دیکھئے یہ مین روڑ ہے جہاں سے یہ آپ کو جو ہنڈا گاڑی نظر آ رہی ہے یہ دیکھتے جائیے اب آگے یہاں سے یہ اقلانہ دارہ آئے گا یہ آپ کو جہاں پہ کھمبہ نظر آ رہا ہے یہ اقلانہ دارہ ہے یہ پیچھے گلی جا رہی ہے اب اس اقلانہ دارے کے پیچھے سے ایک تھٹی والی گلی آتی ہے بلکل چھوٹی تنگ گلی ہے جس سے موٹر سیکل بھی وہ مشکل گزرتی ہے اب دیکھتے جائیے آگے یہ گلی تنگ گلی ہے اس سے آگے جو تھٹی والی گلی آئے گی اس تنگ گلی سے پیر صاحب کے تربیت یافتہ بلوائی اور ان کے عقیدت مند غنڈے ضمیر فروش دین فروش اور عقیدہ فروش وہ یہ اب دیکھتے جائیے یہ والی گلی یہ تنگ گلی ہے یہاں سے جلوس تو گزر ہی نہیں سکتا یہاں سے یہ آئے اور آ کر انہوں نے مناظر کبیر شاقار جلالیت قبل مفتی محمد عابد جلالی رحمہ اللہ تعالیٰ کے گھر پر پتھراؤ کیا اب یہ دیکھئے سامنے آپ کو گھر نظر آ رہا ہے یہ تعمیر جو ہو رہا ہے یہ قبل مفتی صاحب علی رحمہ کا گھر ہے جب یہاں پہنچے تو یہاں پہنچ کر انہوں نے قبل امام جلالی زید شرفو کے خلاف نارا بازی شروع کی اوٹے پونچ کے انا پتھراؤ کیتا وے سامنے آکے پہلے گالم گلوش کیتا وے پہلا وٹا ماریا وے سادہتے پتھراؤ جڑا کیتا وے اور نیف ناندال بندہ بکھی شریف دی اس پتھراؤ کیتا وے دوسرا پتھراؤ سادہتے کیتا وے ارشد نے تیسرا جڑا سادہتے پتھراؤ کیتا گیا اے کیتا وے علی نے اے پتھراؤ کر کے اس تو بعد علی ناندہ لڑکا جڑا وے اسفیہ صاحب رندا گا رہے وہ گا رہے دروازے تے چڑھے دروازے تو پلر تے پلر تو پھر چھتے جانے دی کوشش کیتی جے انا کام رہے تو کل نہیں چڑھے نویا او تو پھر انا پتھراؤ کیتا وے پیر صاحب جا گیڑا پھر مرکز جڑا تعلق واسطہ ہے وہ ان کے ساتھ چھپی آتا ہے نہیں ہے پیر صاحب نہ تھے جڑا فتوہ آیا سڈا ریلوی شریف تو وہ دی تاہید کر رہے ہیں ناس دی مخالفت کر رہے ہیں منافق کرنا طریقہ انہا اپنایا ہے پلیو سالے جڑے وہ فل فل سائٹ لے رہے سے جلوس آلیاں دی پیر صاحب رہاں دی سائٹ لے رہے سے وہ سڈی گال ذرہ برابر بھی نان مان رہے ہیں پھر بھی یہ دے باوجود اس نے دے باوجود بھی نہیں ہے جڑے مجودہ جڑے اہلکاران انہاں دے پلیس آنے دے بندے آن انہاں ایک گال انہاں کیتی ہے ڈی پی انہاں اے کہہ ہوئے پانی منٹ بعد بھی پترہ انہاں لگا تار جڑا چلدا رہے ہوئے انہاں لڑکے ہیں ایک گال کیتی ہے ڈی پی صاحب تسیہ ویک رہے ہو پترہ ہو سیڈ ہو رہے ہیں ایک سیڈ ہو پترہ ہو نہیں کیتا جا رہے ہیں یہ دے باوجود بھی ہونا کوئی ٹس تو مس نہیں ہوئے ہیں پھر کافی دیر بعد وہ گہن جا کے انہاں ساراں بے کیا ہوئے اس دے با دو پیر صاحب گہن اقتتام جیتے کرنا انہاں ہوتے گہن ہوتے ہوگئے انہاں جڑا شروعات تو کام کر رہے ہیں رونا ساڑے گار دا کام بے روکے اسے جڑا ہو کام ایک بڑی بڑی گالے اسے جڑا آگتے نہیں آسے اسی پیر پرستی پیچھے ٹور دے ہیں جدن تک ساڑے اڈا میں پیر پرستی ہے اسی کتن میں کامیاب نہیں ہو سکتے جس ٹم تک اسی آگدہ ساتھ نہیں دے اسی جڑا نامنے آدھ پیر نے جنہاں دا شریعت نال تعلق واسطی کو نہیں دور دور تک انہاں بندیاں دا پھر اسی کس طرح اسی دامن پڑی ہونا دا اگر وہ شریعت دے صاحب نہ ٹور انتے اس پھر آمین کر دے انہاں جس طرح وہ شریعت ہے خلاف نے شریعت نے نہیں مار رہے ہیں اس پھر اس طرح انہاں کس طرح قبول کریے ہیں وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلِ